بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انساء کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک نیوز یوٹیوب چنل عام ثقافت اور جنون یہ تو عالمگیر صداقتوں میں سے ہے کہ آپ جو اگاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اس سے آپ کی ثقافت کے رنگ بنتے اور سمرتے ہیں ثقافت کسی بھی علاقے خطے یا ملک کی ہو اس میں اشیاء پیدا کرنے استعمال میں لانے کے طریقوں سے لے کر گھروں کی تعمیر، فنون، عدب، تعلیم، موسیقی اور کھیتی باڑی تک سب چیزیں شامل ہوتی ہیں موسموں کا بھی ثقافت سے بہت تعلق ہے مہلے وکور، آب و ہوا دونوں مخصوص قسم کی فصلیں کاشت کرنے کا میلان پیدا کرتے ہیں بہیرہ روم کا خطہ زیتون کی کاشت کے لئے مشہور ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کردگرد کے ممالک میں زیتون کا تیل اور پھل دونوں کسرت سے استعمال کیے جاتے ہیں جزیرہ نمہ عرب کے پکوان اپنی نوئیت کے ہیں اسی طرح روس اور شمالی یورپ کے ممالک کے مرکزی کھانے ان کے موسموں، ماحول کے مطابق تاریخی طور پر لوگوں کی عادت کا حصہ بنے ہیں ایران میں لوگ ہماری طرح چائے نوش نہیں کرتے جیسے ہم کہوا کہتے ہیں وہ بال کر کپوں میں اڑیلتے اور اس میں چینی یا دودھ کی ملاوٹ ہرگز نہیں کرتے افغانوں کا بھی یہی طریقہ ہے پاکستانی چائے کی اب اپنی شناخت ہے دودھ میں کڑی گرم اور ہر کپ میں چینی کے کئی چمچ اسے کڑک چائے کہتے ہیں اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے سناوگا ذرا ٹرک چائے بنانا ایسی چائے بنانا بھی ایک فن ہے جس کے بارے میں میں پھر کبھی یہ بات آمک کرنے لگی تھی کہ اس کا تعلق بھی زمین کی ساخت اور موسموں سے ہے یہ پھل ہمارے جیسے گرم علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے یہ تو کہنے کی ضروریت نہیں کہ سرد موسموں کے پھل اور ہوتے ہیں جنوبی پنجاب سرائی کی اوسیب میں زندگی کے ابتدائی سال گزارے تو آموں سے دلچسپی فطری بات تھی مجھے یاد ہے اور یہ بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ سکول سے گھر دوپیر کے کھانے کے لیے جاتی تو آج کے موسم میں تازہ مکھن سے چپڑی روٹی اور ایک آم میرے منتظر ہوتے اور ساتھ ثابت پیاز جسے میں چار پائی کی باہیں پر رکھ کر زوردار مکے سے توڑتی ہمارے علاقے میں تب دوپیر کے لیے کوئی سالن تیار نہیں کرتا تھا چپاتی، لسی، پیاز، آم اور جولائی اگست میں خجوروں کے ساتھ کھاتے صرف آم ہی نہیں خجوروں کے درخمی سرائی کی وصیب کی ثقافت میں نمائی ہیں میرے گھر میں تب چار خجور کے اور ایک بیری کا درخ تھا اب ایک بھی نہیں ہے یاد آیا کہ جامعہ پنجاب کے زمانے میں پنجاب کے دیگر علاقوں سے آنے والے دوستوں کو بتاتا کہ ہم آم اور خجور سے دوپیر کی روٹی کھاتے ہیں تو وہ مزاق اڑاتے ہیں پرانی روش کے لوگ ہیں ہماری عادتیں کھانے پینے میں بھی پرانی ہیں آموں کے سیزن میں صبح کا ناشتہ اب بھی ایک آم اور روٹی کے ٹکڑے سے کرتی ہوں شہری بابوں کا اندازہ ذرا مختلف ہوتا ہے کہ سلائس پر مکھن چپکا کر جار میں بند آم یا دیگر پھلوں سے تیار کردہ مربع کا لیپ کرتے ہیں ہم دھیاتیوں کو آسان اور سادہ طریقہ پسند ہے میرے گھر اور زمین پر آم کا کوئی درخت نہ تھا بلکہ چالیس سال پہلے تک سارے قریبی علاقوں میں آم کے شاید چند پیر تھے بازار میں پھل فروش راجنپور سے ٹوکروں میں بھرے آم خرید کر لاتے راجنپور آم کے باغات میں گھرا چھوٹا سا قصبہ تھا اب وہ باغات کے ہی نظر نہیں آتے ہر طرف شہر کا پھیلاؤ ہے نئے محلے تنگ گلیاں بے ہنگم مقامات اور بازاروں نے سرسبز باغوں کی جگہ لے لی ہے بچپن میں ہی دل میں قصق تھی کہ میرے گاؤں میں آموں کا کوئی باغ نہیں اس کی وجہ سے بھی میں آگاہ ہو چکا ہوں کہ اس علاقے میں کچھ بڑے بڑے زمیندار تھے زیادہ عبادی مزاروں کی تھی ان زمینوں کے بسی رقبے ان کی کفالت کے لئے کافی تھے ایوب خان کی ذریعی اصلحات نے پڑے بڑے زمینداروں کی زمین تقسیم کر کے بے زمین کاشتکاروں میں تقسیم کی ہمارے شہری دانشور اور خصوصا وہ جن پر کتابی نظریات جن کا سایہ تھا کہتے ہوئے نہ تھکتے کہ اس ملک میں کبھی ذریعی اصلحات جس سے مراد زمین کی تقسیم کی حد مقرر کر کے وافر رقبہ سے زمین وزارین میں تقسیم کرنا ہے کبھی نہیں دو دفعہ ہو چکا ہے بٹو کے زمانے میں محدود پیمانے پر پاکستان کے دیگر حصوں کے بارے میں وسوق سے کہتا ہوں کہ نیا زمیندار طبقہ پیدا ہوا اور اس کی غالی وقصد مقامی ہے میں خود بڑا زمیندار نہیں ادنا درجہ کا ہوں عام کے باغات کا اتنا سمر تھا کہ اپنی آمدن سے بچت کی اور بنجر زمینیں سستے بھاو چالیس سال قبل خرید دی اور کچھ تقریباً بیس سال پہلے بلکل بنجر ایک انچ تک آباد نہ تھا ریت کے ٹیلے تھے یا شور زدہ دائمی غیر آباد نہ قابلے کاشت یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس نیت سے کہ میرے جیسے لاکھوں کاشتکاروں نے محنت اور لگن سے ملکی ذریع پیداوار میں اضافہ کیا ہے مجھے جو بھی ملتا ہے اس سے میں بے حد ہوشوں بہت کچھ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں تقریباً پچیس سال پہلے آمو کا باغ لگانا شروع کیا میں نے اور میرے دو دوستوں سردار قضرت عزیز مزاری اور حاجی لال بخش ملانا نے تقریباً ایک ساتھ ہی آم کی کاشتکاری شروع کی یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کہاں کہاں سے ہم پودے لے کر آتے اور سال کے آخر تک ہماری ناتجربہ کاری یا پانی کی کمی کے وسلم نص سے زیادہ بھی زیادہ خوش کھ جاتے ناظرین اس کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ